بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ رُبِی صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ الْعَزِيمِ حضورﷺ علیہ السلام کے اس ماہِ مِلَاد کے استقبال کے موقع پر اور آج اس نسبت کو سامنے رہ دے گئے میں نے قرآن مجید کی سورہ علم آئیتہ کی آیت نمبر پندرہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ کو عزت نے حضورﷺ نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا اور آمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے خالقِ قائدہ نے فرمایا قَدْ جَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ رُبِی اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی بارکہ سے ایک نور اور ایک روشن کتابہ ایک نور اور ایک روشن کتاب تو نور سے مراد ذاتِ محمدِ مصطفیٰ ہے اور روشن کتاب سے مراد حضورﷺ کے قلبِ مبارک پر اترنے والا قرآن یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود خالقِ قائدہ نے قرآنِ مجید میں اپنے محبوب اور اپنے برقوزیدہ پہمبر آقا ایو جہاں صلو اللہ علیہ وسلم کی آمر اور حضورﷺ کی بحسط کا ذکر کیا پھر ایک مقام پر نہیں یہ تو قرآنِ مجید کے سورہ المائدہ دیکھر کئی صورتوں میں اور کئی مقامات پر اللہ فاتح نے خود حضورﷺ کی بلادتِ باسعادت کا حضورﷺ کی آمد کا اور اس کائنات میں میرے آقا کی تشریف آوری کا ذکر کیا اور حضورﷺ کی ذاتِ اقدس تو بہت بلند ہے حضورﷺ کا مقام و بردبہ تو بہت عالی ہے قرآنِ مجید کا مطالعہ کریں تو خالقِ کائنات نے اپنے جلیل القدر کئی انبیاء علیہ وسلم جن کے میلاد کو اور جن کی پیدائش کے واقعات کو اور جن کی ولادتوں کو اور جن کی اس دنیا میں آمد کو قرآنِ مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی آمد کا ذکر کرنا اور اللہ کے نبی کی بلادت کا ذکر کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں یہ سنتِ الہیہ یہ کیا ہے سنتِ الہیہ ہے اور یہ قرآن کا مضمون ہے جیسے پچھلے جمعتِ مبارک پر میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنا یہ سنتِ خدا ہے اس طرح اولیاء سے کہیں بڑھ کر انبیاء کا ذکر کرنا یہ بھی سنتِ خدا ہے رب کائنات نے قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر اپنے جلید القدر انبیاء ان کی آمد کا اور ان کی ولادتوں کا اور ان کے میلاد کا تذکرہ کیا آئیے روح زمین پر سب سے پہلے پیغمبر حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں کیسے جلوہ کر ہو سب سے پہلے قرآنِ مجید حضرتِ آدم علیہ السلام کے میلاد کو بیان کر رہا ہے اب چونکہ آدم علیہ السلام کی ولادت تو ہوئی نہیں پیدائش تو ہوئی نہیں وہ تو اس روح زمین کا پہلا انسان تھا ان کو اداپاک نے کسی سے پیدا نہیں کیا بلکہ انہیں تخلیق کیا انہیں بنایا گیا انہیں وجود عطا کیا اور اسی وجودِ آدم سے آکے پھر سب وجود بنے چونکہ آدم علیہ السلام کا وجود روح زمین پر سب سے پہلا وجود تھا اور باقی سب وجود آدم کے وجود سے بنے سو اس لیے ربِ کائنات نے قرآنِ مجید کے اندر اپنی انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایوہن ناس تاکو ربکم اللہزی خالقاکو من نفس واحد وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِیرًا وَنِسَابًا اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی تو سب کی تخلیق کس سے ہوئی ایک جان سے ہوئی اور وہ پہلی جان کس کی جان تھی حضرتِ آدم علیہ السلام کی ان کی تخلیق اور ان کی بلادت اور پیدائش نہیں ہوئی بلکہ اللہ پاک نے ان کو خود وجود عطا دیا ان کے پیکرِ خاکی کو بنایا گیا پھر آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا بنایا اور پھر اس جوڑے سے وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِیرًا وَنِسَابًا کسرت کے ساتھ پھر اللہ نے مرد بھی پیدا کیے عورتیں بھی پیدا کیا اس سے پھر پورا ایک انسانی معاشرہ وجود میں آیا تو چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے لہذا اس تخلیقِ آدم کا ذکر بھی قرآنِ مجید میں اللہ علیہ السلام نے خود بیان کی اور تھوڑا سا غور کریں تو قرآنِ مجید کی دوسری سورہ سورہِ باقرہ سورہِ باقرہ کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا باقیہ ہے پھر کئی سورتوں میں ہیں چونکہ پہلی سورت تو سورہِ فاتحہ تو صرف سات آیات ہیں وہ تو یوں سمجھ لیں کہ پورے قرآنِ مجید کا ایک خلاصہ ہے ایک سمری ہے تفصیل سے مضمون جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سورہِ باقرہ سے کہاں سے فاتحہ کی تو صرف سات آیات ہیں اصل مضمون شروع ہوتا ہے تفصیلاں کہاں سے باقرہ سے اور سورہِ باقرہ کے اندر یعنی پہلی تفصیلی سورت میں اللہ پاک نے اپنے سب سے پہلے پیغمبر کی ملاد کو بیان فرمائے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اور پھر خالی سورہِ باقرہ تک نہیں بلکہ آگے آپ قرآنِ مجید کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو اللہ پاک نے پھر کئی سورتوں میں بار بار انداز بدل بدل کر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سواقیہ کو بیان کی اور تخلیقِ آدم سے پہلے اس خاص محور کا ذکر کیا ملائکہ کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کا ذکر کیا فرمائے وَإِذْ قَالَ رَبُّ قَلِ الْمَلَائِقَةِ اِنِّي جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اے میرے حبیب ذرا یاد کیجئے کہ جب آپ کا رب ملائکہ سے فرشتوں سے کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا اِنِّي جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ بے شک میں اس زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ اپنا نائد بنانے والا اس پر ملائکہ نے عرض کی کہ باری تعالی جب تیری حمد اور سنا کرنے والے ہم ہیں تو کسی اور کو اپنا خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے پھر خالقِ قائلات نے فرمایا قَالَ اِنِّي عَلَمُ وَا لَا تَعْلَمُ اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم وہ تم نہیں جانتا یہاں سے ربِ قائلات نے اپنے سب سے پہلے پیغمبر حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق کے واقعہ کو شروع کیا اور پھر آگے قرآنِ مجید پڑھتے جائیں جاں و جاں ربِ ذوالجلال نے کہیں آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا اس مٹی کی خصوصیات کو بیان کیا اس مٹی کے اصاف کو بیان کیا اس مٹی کی رنگت کو بیان کیا اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا خالق کو روپے یدہیا کہ میں نے آدم کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا وَنَفَخْتُ فِيْهِ بِرْرُوْحِ اور پھر آدم کو اپنے دستِ قدرت سے بنا کر اس کے وجود کے اندر اپنی روح پھوکی اپنی اپنی روح پھوکی وہ روح کیا تھی جو آدم کے اندر پھوکی گئی تھی آگے اسی نشست میں اللہ نے چاہت اس کا ذکر کریں گے مگر یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ خالقِ کائنات نے اپنے سب سے پہلے پیغمبر حضرتِ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعہ کو قرآنِ مجید کے اندر کئی مقامات پر درائیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کی تخلیق اور پیغمبر کی بلادر اور نبی کی آمد کا ذکر کرنا یہ سنتِ خدا یہ کیا ہے سنتِ اور پھر ان کے پیدائش کے بعد ان کے تخلیق کے بعد پھر ان کے وجود کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے خالقِ کائنات نے فرمایا تو آدم کو وجود عطا کرنے کے بعد ان کی پہلی شان دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے کیونکہ اور تو تھا کوئی نہیں صرف فرشتے تھے رب نے کہا اے سارِ ملائکہ آج میرے آدم کے سامنے سنگیاری حضرت ملائکہ 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 تمام ملائکہ کو آدم کے سامنے سربہ سجود کرنے تو یہ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا پھر اسی طرح آگے چلیں تو قرآن مجید نے دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی ولادتوں کے اور ان کی پیدائش کے اور ان کی اس دنیا میں آمد کے واقعات کو بیان کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد آگے قرآن مجید حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت کے واقعات کو بیان کرتا ہے اور قرآن مجید کی سورہ مریم کو پڑھئے تو اللہ پاک نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اس واقعہ کو بیان کیا اور عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت سیدہ مریم کا ذکر کیا اور مریم کے ہاں عیسیٰ پیدا کیسے ہوئے اس پوری ڈیٹیل کو تفصیل کو بیان کیا کیونکہ حضرت سیدہ مریم صلی اللہ علیہ آپ کی شادی تو ہوئی نہیں تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہران کوئی والد باپ تو تھے نہیں بغیر باپ کے اور بغیر شادی کو حضرت مریم کو اللہ کی بیٹا کیسے عطا کیا اس پر قرآن مجید یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے وجود میں منتقل ہونا یہاں سے بات شروع کر رہا کہ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے جبرائیل امین کو بھیجا اور وہ جبرائیل جو انسانی بشری پیکر میں آئے تھے اور آ کر انہوں نے حضرت سیدہ مریم کو جب خوشخبری سنائے اور کہنے لگے آنا رسول رب کے اے مریم میں تیرے رب کا خاص نمائندہ بن کے آیا ہوں کیوں آیا ہوں کس لیے آیا ہوں لے اہاب اللہ کے غلامن زکیہ اے مریم میں رب کی بارگاہ سے تیرے لیے عظیم خوشخبری لے کے آیا ہوں اور وہ خوشخبری کیا ہے تاکہ تجھے رب کی بارگاہ سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے اب سیدہ مریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب یہ بات سنی کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے آپ حیرت میں کم ہو گئی حیران ہو کے کہنے لگی میرے ہاں بیٹا بولیے کیسے آئے گا میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوگی اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ بغیر شادی کے کسی جوان بچی کو اگر کوئی آ کر کہے جی میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا اب اس وقت اس بچی کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو ایک فطری سی بات ہے آپ حیرت میں گم ہو کے کہنے لگی میرے ہاں میٹا کہاں سے ہونا ہے ابھی تو شادی ہی ولم یم سسنی بشر نہ بھی شادی ہوئی نہ نکاح ہوا اور نہ ہی ابھی تک مجھے کسی مرد نے چھوا ہے تو بنا ایسے بیٹے ہوتے کہاں سے آئے گا بیٹا اس پر جبرائیل امین نے کہا کہ مریم بات تیری بلکل درست ہے جو تُو کہہ رہی ہے وہ بھی بلکل حق ہے کہ جو بچے کی پیدائش کا جو نیچرل پروسس ہے جو فطری عمل ہے وہ ایسے ہی ہے کہ شادی کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر چونکہ رب نے مجھے تیری طرف بیجا ہے کہ ہم تجھے بغیر شادی کے اور بغیر باپ کے بیٹا عطا کریں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے خاص نشانی ہوگا حضرت سیدنا جبرائیل امین نے آپ کے گریبان میں بس ایسے پھوک ماری کیا ماری پھوک ماری بس اس پھوک سے حضرت سیدہ مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ بھنتکن ہوگی آپ کو حمل ہوگی اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی پیدائش کے واقعہ کی کتنی باریکیاں بیان کر رہا ہے کہ ان کی ماں سے ہونے والی پہلے گفتگو کو بیان کیا پھر ان کے تاجب کو بیان کیا پھر جبرائیل امین کی پھوک مارنا پھر ان کے بطن میں عیسیٰ کا منتقل ہونا اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب خاص وہ ولادت کی پیدائش کی وہ خاص گھڑی آتی ہے وہ خاص لمحہ آتا ہے اس لمحے حضرت مریم کی کیفیات کو قرآن بیان کر رہا اب یہ بات بڑی قابل دھیان ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے درد کی کیفیت جو بھی جس کیفیت سے ماں گزر رہی ہوتی ہے بالعبوم کبھی اس معاشرے میں کوئی شخص یا کوئی فرد بچے کی پیدائش کے وقت کسی خاتون کی اس کیفیت کا ذکر کوئی کرتا ہے بولیے عام طور پر ڈسکشن میں بات چیز میں ایسی باتوں کو بیان بیان نہیں کیا جاتا مگر قربان جائیں رب ایک آئینات اپنے پیغمبر کی ولادت کے واقعہ کو کس تفصیل سے بیان کر رہا ہے کہ پیدائش کے وقت جو ماں کی کیفیت تھی اسے بھی قرآن بیان کر رہا جو حضرت مریم کی حالت تھی اس حالت کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ آپ اپنے خاندان سے اپنے گھر سے الگ ہو کر جب تنہائی میں چلی گئے اور آپ کو احساس ہوا کہ میرے ہاں بچے کا تولد ہونے والا ہے اس خاص کیفیت میں اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ اے مریم یہ خجور کا خشک تنہ ہے اسے پکڑ کے ہلا اسے پکڑ کے بولیے اب تنہ خوشک ہے کیا تنہ خوشک تنہ ہے خجور کا مگر اسے پکڑ کے جنجوڑ پس مریم نے جوئی اس خوشک تنے کو پکڑ کے ہلایا تو اس سے ترو تازہ خجوریں گرنے اس تنے سے کیا تازہ خجوریں گر رہی وہ خجوریں سیدہ مریم کھا رہی ہیں اور پھر فرمایا اب ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھ جب نیچے جانک کے دیکھا تو مریم کے قدموں میں خدا نے پانی کا میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اس سے پی جب وہ تازہ خجوریں کھائیں اور اس چشمے کا پانی پیا تو حضرت سیدہ مریم صلاح علیہ آپ کی کیفیت بدلتی چلی گئی آپ کو ایک رہت محسوس ہوئی ایک سکو محسوس ہوا قربان جائیں پیغمبر کی پیدائش کے وقت نبی کی ماں کی کیفیت بھی قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو کیا کھلایا وہ بھی بیان کر رہا ہے اس کے کھانے پینے کا اتمام کیسے کیا یہ ربعہ کائنات کا انداز محبت ہے اپنے سیدنا عیسی علیہ سلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے سیدہ مریم نے اپنے اس نو مولود بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور گود میں اٹھا کر اب وہ واپس جب اپنے قبیلے کی طرف اپنے خاندان کی طرف اپنے معاشرے کی طرف لوٹ کے آنے لگی ایک بتا میں جا کے اپنے قبیلے والوں کو کیا بتاؤں گی کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا یہ بیٹا کہاں سے آیا ابھی نہ شادی ہوئی نہ اس بچے کا کوئی باپ لوگ سوال کریں گے پوچھیں گے ترہ ترہ کے الزام لگائیں گے بوتان تراشی ہوگی میں کیا کہوں گی اب سیدہ مریم رب کے حضور التجا کرتی ہے کہ مولا میں اس بچے کو لے کے کیسے جاؤں اپنی سوسائیٹی میں مو کیسے دکھاؤں تو نے تو دے دیا ادھر سے آواز آئی مریم گبرا نہیں کیا میری مریم گبرا نہیں فکر نہ کر کوئی بات نہیں دیا بھی ہم نے اور تجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں تجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی حاجت بس تو خموش رہنا چھپ رہنا اور چھپ کر کے اسی کی طرف اشارہ کر دینا اور پوچھنے والوں سے کہنا مجھ سے نہ پوچھو اس سے پوچھو کہاں سے آیا اس سے پوچھو یہ آیا کہاں سے ہے اپنے اس معاشرے میں اپنی سوسائیٹی میں پہنچی قبیلے میں پہنچی لوگوں نے دیکھا کہ بغیر شادی کے جوان بچی ہے اور اس کے ہاتھوں میں نو مولود بچا اٹھایا ہوا ہے بڑے غیض و غزب کے ساتھ لوگوں نے ان کو مخاطب کر کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے کیا ہتھا کہ یہاں تک کہا تیرا باپ بھی ایک نیک آدمی تھا تیری ماں بھی بڑی پاکیزہ خاتون تھی ان کا کردار تو کوئی برا نہیں تھا آگے تم بغیر شادی کے یہ بچہ تہاں سے پیدا کر کے لے آئی اب اس انداز سے سوال اس سوال کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے اور چونکہ رب نے خود سکھا کے بھیجا تھا کہ مریم تجھے بولنے کی ضرورت نہیں جب انہوں نے اپنا غیز و غزب کا اظہار کر چکے تو سیدہ مریم خاموش ہے آپ نے فعشارت الی پس حضرت مریم نے انہیں کچھ کہنے کے بجائے اس نوملود بچے کی طرف جو پنگوڑے میں پڑا تھا اشارہ کیا فرمانے لگی کہ مجھ سے نہ پوچھو اسی سے پوچھو کدھر سے آیا اسی سے پوچھو یہ یہ کہاں سے آیا ہے اس پر اس معاشرے کے لوگ کہنے لگے اے مریم ہمارے ساتھ مزاق کر رہی ہو ہم اس سے کیا پوچھے جو بے زبان نو ملود بچہ یہ کیا بتائے گا ایک تو ماز اللہ تو نے کام غلط کیا بہر شادی کے بچہ پیدا کر کے لائیں اور دوسرا ہمارے ساتھ مزاق کر یہ کہ اسے پوچھو یہ ہمیں کیا بتائے گا بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ یہ کیا بولے گا اس پر سیدنا عیسی علیہ سلام قربان جائیں نو ملود پہلے دن کا بچہ ہے وہ اپنی مہد سے اس پنگوڑے سے حضرت عیسی بولو فرمایا لوگو خبردار میری ماں پر انظام تراشی نہ کرو میری ماں کے کردار میں شک نہ کرنا ان پر بوتان تراشی کرنے کے بتائے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور عام بندہ نہیں بندہ بھی وہ ہوں میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے میرے خدا نے مجھے نبوت بھی عطا کی ہے مجھے نبوت بھی عطا کی اس شان کے ساتھ مجھے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا دنیا صفائی بیان کر رہا اور اپنی تعریف بیان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا کیا بن کے آیا ہوں بندہ بن کے آیا ہوں پھر اس نے کتاب اور شریعت دے کر مجھے اپنا رسول بنا کے بیدا ہے قربان جائیں سیدنا عیسیٰ علیہ سلام کی ولادت کے اس واقعہ کو رب کائنات بیان کر رہا ہے اور یہاں جو بات بڑی خاص قابل توجہ ہے وہ یہ عیسیٰ علیہ سلام کا یہ کہنا کہ مجھے رب نے نبوت بھی دی ہے اور کتاب بھی دی گویا سیدنا عیسیٰ علیہ سلام اپنی پیدائش کے پہلے دن اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بن کے آیا مجھے اللہ نے کتاب حالان کہ نبوت کا اعلان تو ہر پیغمبر نے اپنی عمر کے چالیس سال جا کے کیا اور کتاب ابھی عیسیٰ علیہ سلام کے پاس اس وقت موجود ابھی تو خود پیدا ہوئے تھے کتاب تو چالیس برس کی عمر میں جا کے ملی مگر پیدا اس کے وقت کہتے ہیں کہ میں نبی بھی ہوں اور صاحب کتاب بھی ہوں پتہ یہ چلا کہ پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان تو چالیس برس میں جا کے کرتا ہے مگر نبوت چالیس برسوں کے بعد ملتی نہیں جسے نبی کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی نبی ہوتا ہے یہ کہنا کہ چالیس برس تک خبر ہی نہیں تھی کہ نبی تھے یا نہیں تھے ماز اللہ حادری مخترم ارے عیسیٰ تو ماں کی گود میں کہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور کیا کہیں کہ اس نبی کے بارے میں جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبی مل رہی اس آقا کی ذات کے بارے میں کتنے بد وقت ہیں وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ماز اللہ چالیس سال تک آپ کو خبری کوئی نہیں ہے نہیں چالیس سال کے بعد ان کو نبی مل رہی ہے اب مجھے امانداری سے بتائی پہلے تھے ہی نہیں اگر یہ عقیدہ رکھیں حضور کے بارے میں اور دوسری طرف قرآن عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنگوڑے میں ماں کی گود میں پہلے دن کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اب ایک پہلے دن نبی ہے اور ایک چالیس سال کے بعد نبی بنا ایمانداری سے بتائیے افضل مقام کس کا ہے جی اگر یہی عقیدہ ہے تو صاف ذہر ہے جو چالیس سال کے بعد نبی بنا وہ تو افضل نہیں ہو سکتا نبی افضل تو وہی ہوگا جو پہلے جو پیدائش کے وقت بھی نبی تھا جو پیدائش کے وقت بھی نبی تھا افضل تو پھر وہی قرار پائے گا لہذا اگر حضور کی ذات حقیدہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کا بیان کرتا عقیدہ بدل بدل نہیں سکتا ادھر قرآن کو بھی ماننا ہے اور ادھر حضور کے بارے میں اگر یہی عقیدہ رکھنا ہے تو پھر آپ تاجدار کائنات کا کلمہ چھوڑ دے پھر عیسائیت قبول کر پھر حضور کی غلامی چھوڑ دے پھر کدر پھر عیسائیت کی طرف چلے جائیں نہیں بات ایسے نہیں بات ایسے میں نے پہلے ارس کیا کہ اللہ کا ہر نبی اپنی پیدائش کے وقت نبی ہوتا اللہ ہر نبی کو دنیا میں نبی بنا کے بھیجتا ہے چالیس برسوں کے بعد نہیں بناتا چالیس برسوں کے بعد بولیے آپ قرآن مجید کو پڑھیں اللہ پاتھ نے کئی انبیاء حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت یحییٰ کے لیے دعا مانگی کہ باری تعالی مجھے اپنی بارگاہ سے آپ نے تو صرف اتنا مانگا نہ مولا مجھے ایک بیٹا دے دے کیا دے دے بولیے بیٹا دے دے مگر بیٹا جب یحییٰ کی صورت میں رب نے دیا تو ابھی یحییٰ پیدا نہیں ہوئے پہلے رب نے حضرت زکریہ سے کہا کہ اے زکریہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ یحییٰ کوئی عام شخص نہیں ہوگا انہو گانا صدیق نبی وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کے لئے دعا مانگ رب کی بارگاہ میں آپ نے بھی یہی عرض کی کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے ایک بیٹا عطا فرما مگر چونکہ بیٹا نبی بیٹا ملنا تھا تو خالق کائنات اس دعا کی قبولیت کے ساتھ ہی بتا دیا کہ اے ابراہیم بیٹا ہوگا مگر وہ عام بیٹا نہیں اللہ کا نبی ہوگا تو اللہ پاک یعنی پیدائش سے پہلے وصف نبوت سے متصف کر اور نبوت کی تمام شانیں اس کے اندر رکھ دنیا میں بھیجتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اعلان کا اذن عام یعنی مبلک علی اس کی اناؤنسمنٹ جا کر چالیس برس کی عمر میں ہوتی ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے اس نبی پر ایمان لے اس سے پہلے دعوت ایمان نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اس سے پچھلا حصہ جو چالیس سال کا ہوتا نبی ہی ہے مگر اس چالیس سال کے حصے کو در حقیقت خالق کائنات اس کی نبوت کی دلیل بنانے کے لیے دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ پہلے ذرا اس کی زندگی کو دیکھو کہ وہ کتنی حسین کتنی عالی زندگی ہے اور اس حسین اور عالی زندگی کا مالک آج تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہے اور پھر سلیم الفطرت انسان کے لیے اس دعوت کو رد کرنے کی گجائش باقی یہ اصل حکمت ہے یہ کیا ہے اصل ورنہ نبی وہ پہلے ہی ہوتا ہے اب آدھین مختلف عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسی علیہ سلام آپ کو اپنی پیدائش کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک سوال کیا تھا جامع درمزی کو اٹھائیں صحابہ اکرام نے پوچھا مطا واجبت لقن نبی ہوا حضور یہ فرمائیں کہ آپ کب سے نبی ہیں آپ اور شاہد یہ سوال اسی آیت سے پیدا ہوا ہو کہ عیسی علیہ سلام تو پہلے دن کہہ رہے ہیں کہ میں میں نبی ہوں تو حضور اگر عیسی پہلے دن سے نبی ہیں تو آپ کب سے نبی ہیں آپ آپ کو اللہ نے کب سے نبوت عطا کی شان نبوت کا مالک کب سے بنایا ہے قربان جائیں تاجدار کائنات نے فرما میرے خلاموں میری نبوت کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو اُن تو خاکی داندہ بنا تھا اس میں روح پھوکی نہ گئی تھی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا اور شان نبوت کے ساتھ وہ سارا مندر دیکھ رہا یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عیسی کی شان یہ ہے کہ وہ مہاں کی گود میں اعلان کرتے ہیں کہ میں نبی مجھے رب نے کتاب بتا کی اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ نبی تھا ابھی آدم کا وجود بھی ابھی اس کے جسم میں روح بھی نہیں پھوکی گئی اور ایک روایت میں فرمایا ابھی آپ کا جسمانی دانچہ بھی تیار نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں کیا تھا اس وقت بھی نبی تھا قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت تو آدم کی تخلیق سے بھی پہلے ہے اور کب سے ہے حضور کی نبوت بول یہ کب سے ہے اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ اس پر بھی ہم حدیث پاک کی روشنی میں بات کریں گے مگر آج صرف اتنا جان لے کہ حضور کی نبوت تب سے ہے کہ ابھی کب اور تب کبھی وجود نہیں ابھی زمانے وجود میں نہیں آئے تھے مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے اور زمانے ختم ہو جائیں گے مصطفیٰ کی نبوت تب بھی رہے گی کچھ نہ تھا تو میرے آقا نبی تھے اور کچھ نہ بچے گا تو حضور تب بھی نبی ہوں گے زمانوں کا وجود بعد میں بنا مصطفیٰ کی نبوت پہلے اور زمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا مگر میرے آقا کی نبوت ختم نہیں ہوگی قیامت کے دن بھی حضور نبی ہوں گے اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے آنا سید بلد آدم میں تمام اولاد آدم کا سردار من کے اٹھوں گا اور ساری کائنات اور سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے یہ تو صرف حضرت سید آدم علیہ سلام اور سید عیسی دو انبیاء کے ذکر ملاد پر آج بات ختم کرتے ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن محبت کے انداز میں اور پیار برے لہجے میں اللہ کے جلیل القدر انبیاء کے ملاد کو ان کی ولادتوں کو اور ان کی پیدائش کے واقعات کو خدا خود بیان کر رہا ہے تو مصطفیٰ کی ولادت کے واقعات کو اگر ہم بیان کریں تو وہ سنت خدا کیوں نہیں یہ سنت الہیہ بھی ہے اور یہ مضمون قرآن بھی ہے جیسے میں نے پچھلے جمعے پر ارز کیا تھا کہ اولیاء کی عظمت کو بیان کرنا یہ بھی سنت خدا ہے اور انبیاء کے تذبروں کو بیان کرنا یہ بھی سنت خدا ہے خالق کائنات ہمیں حق کو سمجھ نے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق ادا فرمائے وما حضی نا انتر بلا